اسلام علیکم سٹوڈنٹ سنجنالی لنسے میں ہوں یوسف آج کا جو ہمارا لیکچر ہے اس کا ٹوپک ہے دی کریکٹر آف آہیپی لائف میں آپ کو بتا دوں یہ فرسٹ ایر انگلیش میں موجود ہے بک میں پویم نمبر ٹو ہے جو یہ بک ہے فرسٹ ایر انگلیش کی اس میں پویم نمبر ٹو میں آپ کو یہ پویم مل جائے گی جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے آج کے اس لیکچر میں ہم اس پویم کو پڑھیں گے سب سے پہلے ہم چلتے ہیں اس پویم کے پویٹ کی طرف جو کہ سر ہینری وٹون ہے 1568 کو یہ پیدا ہوئے اور 1639 کو اس دنیا سے چلے گئے اب اس کے بارے میں کچھ اور معلومات لیتے ہیں یہ صاحب ایک پویٹ تھے ڈپلومیٹ تھے اور اسکولر تھے اپنی زندگی میں 1589 سے لے کر 1594 تک اس نے بہت سارے یورپین کنٹریز کا ٹریول کیا وہاں پر اپنی پڑھائی کی خاطر پھر یوں ہوا کہ 1601 کو یہ انگلینڈ سے باغ گئے تو اس وقت ایسیکس صاحب ایک بندے تھے اس نے گورنمنٹ خلاف ریولٹ کیا جب ان کو پانسی دی گئی تو یہ انگلینڈ سے باغ گئے انگلینڈ سے باغنے کے بعد 1602 کو انہوں نے اپنا نام بدل دیا اور بہت اٹلی سے لے کر اسکولرینڈ تک یہ گمتے رہے اور وہاں پر بہت سارے ڈیوٹیز نے سر انجام دیئے پھر 1603 کو یہ واپس لندن آ گئے تو اس وقت جو جیمز سکس تھے جو اسکولرینڈ کے تو اس نے انگلینڈ میں وہاں پر سلطنت پر قبضہ کر لیا اور جیمز ون کے نام سے وہاں پر حکمرانی کرنے لگے تو یہ صاحب بھی ان کے ساتھ کام کرنے لگے پھر اگلے بیس سال تک اس صاحب نے وینس میں ایمبیزیڈر کردار ادا کیا اور ساتھ ساتھ میں جیمز جو کنگ تھے ان کی بیٹھی کے لیے بہت زیادہ خدمات اس نے پیش کیے پھر 1624 کو یہ ریٹائر ہو گئے ریٹائر ہونے کے بعد ان کو ایک کالج پر بہت بہترین منصب ملا ساتھ ساتھ میں اس نے اپنی زندگی میں جو کمپوز کی تھی جو لولیسٹ پویم جو اسی دوران جب باہر تھے اور ایمبیزیڈر تھے تو اس کا نام تھا On His Mistress The Queen Of Bohemia تو اس نام کو آپ یاد رکھئے گا یہ ایمسیکیوز میں اکثر آ جاتا ہے اب چلتے ہیں پویم کی طرف The Character Of A Happy Life By Sir Henry Waton اس کا جو پورا تیم ہے کہ آپ ایک خوشگوار ایک بہتر پرسکون زندگی کیسے گزار سکتے ہو اس کے کوالٹیز کون کون سے ہیں ایک نیک اللہ والے بک میں موجود ہے کیونکہ یہاں پر فونٹس بہت ہی اسمال ہیں جو ہمارے سمجھ میں نہیں آئیں گے تو اسی کو ہم نے یہاں پر پیپر میں آپ کے سامنے لکھائے تو یہاں سے پڑھتے ہیں اس نیزر نمبر ون سٹارٹ کرتے ہیں How happy is he born or taught کہتے ہیں کتنا خوش نصیب ہوگا کتنا خوش ہوگا وہ جو ہے پیدا ہوا اس نے پہلے سے بات سیکھی ہو سروت کرنا گلامی کرنا یا پھر ماننا کہ وہ دوسروں کے خواہشات کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزارتا ان کی خواہشات کے تابع نہیں ہوتا Who's armor آرمر کہتے ہیں کوئی بھی ویپن جسے ہم کوج کہتے ہیں اپنی دفاع کے لئے Who's armor is his honest thought اس کے جو مین اسلحہ ہے جو کوج ہے اس کی ایماندار سوچ ہے And simple truth his utmost skill اور سچ اس کا سب سے بہترین کرتا بے اب اس میں کچھ qualities بتائی گئی ہیں تو سچ بولتا ہے وہ اس کے خیالات کیا ہوتے ہیں ملکل نیک ہوتے ہیں دوسروں کے حکم کے تابع نہیں ہوتا اسٹینزا نمبر ٹو کی طرف آتے ہیں اب پڑھتے ہیں اسے Who's patients not his masters are Patients کہتے ہیں خواہشات کو Masters کہتے ہیں اس کا master ہونا ہے پھر اس کا حاکم ہونا Means اس کے جو خیالات ہوتے ہیں جو اس کی خواہشات ہوتی ہیں وہ ان پر حاوی ہو جاتا ہے خواہشات اس پر حاوی نہیں ہوتی ہیں Whose soul is still prepared for death اس کا روح ابھی بھی مرنے کے لئے کیا ہوتا ہے تیار ہوتا ہے کیوں کیونکہ اس نے اپنی زندگی میں بہتر کام کیے ہوتے ہیں Untied unto this world by care مطلب اس دنیا میں کسی بھی چیز کا خیال وہ رکھتا نہیں ہے خواہشات کا یا پھر لوگ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں کیا Of public fame مطلب عوامی شہرت اور private breathe کہ لوگ private میں privacy میں چھپ کے اسے اس کے بارے میں کیا بولتے ہیں وہ ان تمام چیزوں کا خیال نہیں رکھتا سٹینرزہ نمبر 3 پہ آتے ہیں Who envies none envies کہتے ہیں نفرت کرنا that chance dot raise dot کا مطلب یہاں پر آپ ڈس سمجھ لیجئے گا مطلب وہ کسی سے نفرت نہیں کرتا حسد نہیں کرتا جسے قسمت کسی مقام تک پہنچاتا ہے nor wise نہ ہی برا سمجھتا ہے Who never understood نہ ہی کسی کو وہ برا سمجھتا ہے قسمت کسی کسی مقام تک پہنچا دے تو اس چیز سے حسد نہیں رکھتا How deepest wounds are given by praise جب کبھی کوئی اس کی تعریف کرتا ہے تو اسے وہ تعریف پسند نہیں nor rules of states وہ سیاست میں politics میں نہیں آتا کیوں کیونکہ سیاست میں آپ کو ڈپلومیسی چاہیے ڈپلومیٹک ہونا پڑتا ہے اور اس بندے کا سب سے بہتری نونر تا سچ بولنا اور politics میں آپ پوری سچ نہیں کہہ سکتے ہو but rules of good مطلب وہ اچھے کاموں میں ہمیشہ خود کو شامل کرتا ہے کسی سے نفرت نہیں کرتا جو قسمت اسے کسی مقام تک پہنچائے اور نہ ہی برا سمجھتا ہے اسٹینزہ نمبر فور کی طرح پاتے ہیں Who had his life from rumours freed had سمجھ لیجئے آپ لوگ پوریٹری میں اور rumours کہتے ہیں یہاں پر افواؤں کو مطلب اس کی زندگی افواؤں سے کیا ہوتی ہے آزاد ہوتی ہے وہ ہمیشہ تحقیق پر بات کرتا ہے اور تحقیق والی باتوں کو ہی مانتا ہے کوئی اس تک کوئی بات پہنچائے تو اسے وہ directly accept نہیں کرتا خوز کنشنس کنشنس کہتے ہیں ہم شعور کو his strong retreat ریٹریٹ ہم کہتے ہیں پناگا کوئی جگہ جہاں پر آپ محفوظ ہو مطلب وہ ہمیشہ اپنے شعور کا استعمال کرتا ہے افواؤں پر کان درتا نہیں ہے خوز اسٹیٹ کے نائیدر فلیٹرر فیڈ فلیٹرر کہتے ہیں جو خوشامد ہوتے ہیں means اس کا شمار خوشامدوں میں نہیں ہوتا اور نائیدر خود خوشامدی کرتا ہے اور نائیدر کسی کی خوشامدی کو پسند کرتا ہے ان چیزوں سے وہ کیا ہوتا ہے آزاد ہوتا ہے nor ruins oppressor great روین کہتے ہیں برباد کرنا oppressor کہتے ہیں ظالم ظلم یہاں پر اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں کوئی بھی power اس صاحب کو تباہ برباد نہیں کر سکتا اور نائیو کسی اور کی تباہی کے پیچھے باگتا ہے اس line کے بہت سارے meaning ہو سکتے ہیں تو اس اسٹینزہ میں یہی بات تھی کہ life آزاد ہے افواؤں سے شعور کا استعمال کرتا ہے اور خوشامدی لوگوں سے وہ دور رہتا ہے اور نائیو ان کی دوت دوت کا میں نے آپ سے مطلب کہا تھا کہ does late and early pray مطلب خدا کی عبادت میں ہمیشہ مشغول رہتا ہے more of his grace than gifts to lend خدا کی رحمت گریس کہتے ہیں یہاں پر رحمت اس کے مطلب یہی ہے than gifts to lend مطلب خدا نے جتنے اس کو طہائف دی ہیں انٹر ٹینز انٹر ٹینز کا مطلب ہے گزارنا the harmless days اگر اس کے پاس کوئی فارق وقت ہو عام موقعات ہو کیسے گزارتا ہے with a religious book or friend یا ایک مذہبی کتاب کے ساتھ گزارتا ہے اگر ایک اچھے دوست کے ساتھ گزارتا ہے اب اس کی company کے دوست بھی اس کے ہی جیسے ہوں گے مطلب اچھے نیک اخلاق باسیرت بہترین طریقے سے اپنی زندگی گزارنے والے لوگ تو اس اسٹینزا میں یہ کچھ qualities پہ بات کی گئی ہے اسٹینزا نمبر سکس this man is freed freed مطلب آزاد ہونا from servile bands servile کہتے ہیں گرامی کے بندنوں سے یہ کیا ہوتا ہے آزاد ہوتا ہے یہ line exer mcq paper میں آجاتا ہے of hope to rise or fear to fall اسے اس کی زندگی میں اتنی خواہشات نہیں ہوتی ہیں کہ بہت ہی انچے مقام تک پہنچ جائے یا پھر کوئی اسے نیچہ دکھائے یا پھر وہ اپنی زندگی میں فیل ہو جائے یا مالک ہے and having nothing اس کے پاس کچھ بھی نہیں زمین کوئی ٹکڑا نہیں کوئی property نہیں yet had all لیکن اس کے پاس سب کچھ ہے کیوں اس کے پاس ایک بہترین character ہے نیک عامال ہیں سچ بولتا ہے ہمیشہ ایمانداری پہ اس کا سب سے man focus رہتا ہے تو یہ کچھ qualities تھے جو the character of a happy life والی پویم میں موجود تھے اگر آپ کوئی لائن سمجھ میں نہیں آئی ہو کوئی ورڈ سمجھ میں نہ آیا ہو یا پھر کسی لائن سے آپ کو اعتراز ہو بہتر طریقہ سے explain نہیں ہو پایا تو kindly comment box میں لکھ دیجئے گا میں آپ کو وہاں پر جواب دے دوں گا یا پھر ایک الگ سے ویڈیو میں سمجھ آؤں گا تو آپ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے سنجرانی لنس کو تاکہ ہم آپ تک ایڈوکیشن ٹریول اور ٹیک کے بہت سارے ویڈیوز لاتے رہیں اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے گا